ہلو گائز ویلکم ٹو آور چینل مائی نیم از حامید گوھر اور مائی نیم از محسن گوھر فرینڈز کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خریہ سے ہوں گے اچھے سے ہوں گے بڑیا ہوں گے پیارے ہوں گے تو فرینڈز آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لے کے آئے ہیں اس کا ٹاپک کچھ اس طرح سے ہے ٹاپ اپ کمیگ میگا پروییکٹس ان انڈیا پارٹ ٹو فرینڈز آج کی ویڈیو میں کچھ خاص ہونے والا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو کپلیٹ دیکھیں تو فرینڈز اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گوھر بروز دیکشن کو سبسکرائب کریں اور شامل ہو جائیں ہماری فیوچر ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو ہم دیکھیں گے کہ کون سے جو آپ کبھی میگا پروییکٹس ہیں جو کہ بھارت میں لانچ کر دیے گئے ہیں یا لانچ کرنے والے ہیں تو دوستو دیکھیں اس ویڈیو میں تو اس طرح کی مزید ایکشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گوھر سبسکرائب کریں کیونکہ ہم ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے طرف so one two three here we go دوستو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت تیزی سے ویکاس شیل دیش سے ویکسید دیش کی اور پڑھ رہا ہے بھارت کی ایکانومی دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھنے والی ایکانومی ہے بڑھتو ایکانومی میں دیش کی ستھتی کافی تیزی سے بدل رہی ہے بدلاب کے اس دور میں انفرسٹرکچر میں بھی کافی زیادہ بدلاب دیکھنے کو مل رہا ہے کندر سرکار نے دیش کی انفرسٹرکچر کو وشوستریے بدانے کے لیے کئی پروجیکٹس کو شروع کیا ہے ان میں سے کئی پروجیکٹس تو کمپلیٹ بھی ہو گئے ہیں لیکن کئی سارے میگا پروجیکٹس ایسے ہیں جن پر ابھی کام چل رہا ہے اور اگلے کچھ سالوں میں اس کے تیار ہو جانے کی امید ہے ان میگا پروجیکٹس سے نہ صرف دیش کی انفرسٹرکچر بہتر ہوگی بلکہ عام لوگوں کی زندگی بھی کافی آسان ہو جائے گی ان میگا پروجیکٹس کی کمپلیٹ ہونے کے بعد انفرسٹرکچر میں کافی بدلاب دیکھنے کو ملیں گے تو آئیے جانتے ہیں بھارت کے ٹاپ ٹین اپکمینگ میگا پروجیکٹس کے بارے میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتا دیں کہ دس ویڈیو ہے سپانسرڈ بائی کاشکرو ڈاٹ کام کاشکرو انڈیا کی سب سے بڑی کاش بیک ویب سائٹ ہے جو آپ کو پورے سال ساری آن لائن شاپنگ یا موبائل ریچارج کرنے پر فری کاش بیک دیتی ہے جہاں کاشکرو کی مدد سے آپ کو اپنے فون ریچارج پر پچاس روپے تک کا منیموم ریوارڈ ملے گا اور کاشکرو سے کمائیا جتنا بھی کاش ہے وہ اصلی کاش ہوتا ہے جسے آپ یا تو بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہو یا اسے امیزن گفت واؤچر میں کنورٹ کر سکتے ہو نمبر 1 انڈیا انٹرناشنل کنونشن ایکزیبیشن سینٹر انڈیا انٹرناشنل کنونشن ایکزیبیشن سینٹر بھارت کا پہلا ورل کلاس وینیو ہونے والا ہے جہاں بڑے سے بڑے شکر سمیلن کا ایوجان کیا جا سکتا ہے آئی آئی سینٹر پردھان منتری ناریندر موڈی کے ڈریم پروجیکٹس میں سے ایک ہے 2018 میں دلی میں شروع ہوئے اس پروجیکٹ کا فیز ون لگ بھگ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور دوسرے فیز میں باقی کا کام بھی چالو ہے جو دو ہزار چوبیس تک کمپلیٹ ہو جائے گا آئی آئی سینٹر میں انٹرناشنل لیول کی ساری سوویدھائیں موجود ہوں گے ایکزیبیشن سینٹر کو نبیہ ہکٹیئر میں بنایا جا رہا ہے اور اس کا کل بجٹ پچیس ہزار سات سو کروڑ روپے ہے ایکزیبیشن سینٹر کے ایریا میں بیس ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی شمتہ ہوگی اس میں تین فائیو سٹار ہوتیلز چار فور سٹار ہوتیلز دو تھری سٹار ہوتیلز سرویس اپارکمنٹس ریٹیل سپیس کمرشل سپیس اور ارینہ اتیادی ساری سوویدھائیں اپلپد ہوں گے ایکزیبیشن سینٹر کے پارکنگ سپیس میں ایک ساتھ تیس ہزار کار پارک کرنے کی شمتہ ہوگی آئی آئی سینٹر کے کمپلیٹ ہو جانے کے بعد اس میں کئی ایمپورٹنٹ سمیٹس کا آئیوجن کیا جا سکے گا گلوبل کنونشن کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کے ایکزیبیشن ایمپورٹنٹس کا آئیوجن بھی آئی آئی سینٹر میں کیا جا سکے گا بتانے کی آئی آئی سینٹر کا کانٹریکٹ لارسن اینڈ ٹاوبو کمپنی کو ملا ہے نمبر ٹو ورلڈ ٹریڈ سینٹر ڈیلی دلی کے نوروجی نگر کی صورت بہت جلد بدلنے والی ہے کیونکہ اس شہر میں میگا پروجیکٹ کے تحت ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنایا جا رہا ہے راجدھانی شہر میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیو یورک سے لائسنس پرابت پہلا ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہوگا نوروجی نگر میں رنگ روڈ کے پاس اس کے کنسٹرکشن کا کام جا رہے ہے یہاں پر بارہ بیلڈنگز بنایا جائیں گی اور سبھی بیلڈنگ کو خاص دیزائن میں تیار کیا جا رہا ہے اور یہ سبھی بیلڈنگز ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ ہوں گی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ایک ہی چھت کے نیچے بیزنس کی ساری ضرورتیں پوری کی جا سکتے ہیں اسے پچیس ایکڑ میں بنایا جا رہا ہے آفیس سپیس کے لئے تیس لاکھ سکوئر فیڈ جگہ آویلیبل ہوگا یہاں پر ایک ساتھ تیس ہزار لوگ کام کر سکتے ہیں اور آٹھ ہزار کار ایک ساتھ پارک کی جا سکتے ہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بیزنس کے لئے آوشہ کے اے ٹو زی فسیلٹیز اویلیبل ہوں گی اور اس میں کلچرال اکٹیوٹیز ہیلت سینٹر اور آوڈیٹوریم اتیادی کے لئے الگ سے ڈیڈیکیٹڈ سپیس ہوگا واشم بنگل کے کولکتا میں جواہرلال نیرو روڈ پر دیش کی سب سے اونچی امارت دفوٹیٹو چورنگی بنکر تیار ہو گئی ہے اس گگن چنبی ریزیڈنشل بیلڈنگ کی اوچائی 249 میٹر یعنی 817 فیٹ ہے اور اس میں کل 65 فلورز ہیں کولکتا کی سب سے اونچی بیلڈنگ ہونے کے ساتھ ہی دفوٹیٹو انڈیا کی چوتھی سب سے اونچی بیلڈنگ بھی ہے اس نے دیش کی ایک سب سے اونچی گگن چنبی امارت ممبئی کی امپیریل بیلڈنگ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس کے کنسٹرکشن کا کام 2008 میں شروع ہوا تھا لیکن کسی وجہ سے دو سال تک کام رکا رہا 2010 میں کام ریسٹارٹ ہوا اور 2019 میں بیلڈنگ پوری طرح بن کر تیار ہو گئی اس ورلڈ کلاس بیلڈنگ کی ڈیزائننگ حفیظ کانٹرکٹر نے کی ہے اور ڈیولپر مانی گروپ سلر پوریا ستبہ گروپ ڈائیمن گروپ اور الکاوف ریالیٹی ہیں The 42 میں چھپن ultra luxurious flats بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ باقی flats بھی سبھی luxury سو ویدھاؤں سے لیس ہیں اس کے شروعاتی 3 فلور پارکنگ کے ہیں امارت کے سامنے بڑا میدان ہے قیمت 17 کروڑ روپے ہے یادی اونچے بیلڈنگ میں رہنا ہے تو پھر آپ بھی اپنا flat book کر سکتے ہیں دوستو یہ ہے supernova spira skyscraper جو complete ہونے کے بعد انڈیا کی دوسری سب سے اونچے بیلڈنگ بن جائے گی اسے نویڈا میں امیٹی یونیورسٹی کے پیس بنائے جا رہا ہے construction کا کام 2012 میں شروع ہوا اور 2021 تک یہ پوری طرح تیار ہو جائے گا اس بیلڈنگ کو ریزیدنشل اور کمیرشیل بیلڈنگ کے طور پر بنایا جا رہا ہے لکشری ہوتیل لکشری اپارٹمنٹ کے علاوہ ورلڈ کلاس آفیس بھی اس بیلڈنگ میں بنایا جائے گا بیلڈنگ کے اوچھائی 300 میٹر یعنی 984 فیٹ ہوگی اور اس میں 80 فلوز ہوں گے supernova spira کو super tech نام کی کمپنی ڈیبلپ کر رہی ہے construction کا contract arabian construction کمپنی کے پاس ہے بیلڈنگ کی ڈیزائننگ architect کمپنی modark انڈیا نے کی ہے اور structural engineering کا کام bureau haple engineering company سنبھال رہی ہے اس ورلڈ کلاس بیلڈنگ میں سبھی ورلڈ کلاس فسیلیٹیز ملیں گے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سب گھر پہ ہیں اور online content دیکھ رہے ہیں زائر سے باتھ ہے آپ کا mobile data بھی خرچ ہو رہا ہوگا تو اگر آپ amazon سے mobile recharge یا کوئی بھی bill payment کرنا چاہتے ہو تو cashkarow.com کا use آپ کو ضرور کرنا چاہیے بس description کے لنک سے cashkarow پر sign up کرو account بنانے کے بعد بس کوئی بھی website یا offer select کرو جیسے میں amazon recharge select کر رہا ہوں پھر orange button پہ tap کر کے visit retailer پہ tap کرو اسے آپ سیدھا amazon recharge page پہ پہ پہنچ جاؤ گے بس ابھی یہاں اپنا mobile recharge یا bill payment کرلو payment کرنے کے بعد آپ cashkarow میں my earnings section میں اپنا cashback چیک کر سکتے ہو جب آپ کا cashback confirm ہو جائے گا تو آپ اسے سیدھا اپنے bank account میں transfer کر سکتے ہو یا اسے amazon gift voucher میں convert کر سکتے ہو cashkarow recharge کے علاوہ mama earth website پہ 20% off coupon کے ساتھ 15% cashback دے رہا ہے mama earth کے products cashkarow سے خرید کر آپ کافی پیسے save کر سکتے ہیں number 5 mumbai ropeway project دوستوں کیا آپ نے کبھی ropeway کی سواری کی ہے اگر نہیں تو mumbai میں آپ کو اس کا لطفتھانے کا موقع ملے گا جہاں دیش کے سب سے لمبے ropeway کو بنانے کے project پر کام جل رہا ہے یہ ropeway سمدر کے اوپر بننے والا دیش کا پہلا ropeway اور سب سے لمبا ropeway ہوگا ropeway مumbai کے سیوری سے رائے گرد زلے میں ستھت اتحاسک world heritage site elephant caves کو connect کرے گا اس ropeway کے تیار ہو جانے کے بعد سیوری سے elephant caves کے بیچ کا 8 km کا شفر ماتر 14 منٹ میں ہی پورا کیا جا سکے گا فیلحال اتنی دوری کو پورا کرنے میں لگ بھگ 1 گھنٹے کا سمیں لگتا ہے اور اس سمیں کو دیکھتے ہوئے tourism ministry نے ropeway تیار کرنے کے project پر کام کرنا شروع کر دیا ہے 8 km لمبے اس ropeway میں 30 seat والی cable car لگائی جائے گی ropeway سیوری سے سٹارٹ ہو کر elephant island پر لانڈ کرے گا اور وہاں سے tourist پیدل elephant caves تک جائیں گے اس سفر کے لیے بھارتی ہے tourist کو 500 روپے اور ودیشی tourist کو 1000 روپے دینا ہوگا اس 8 km کے سفر کے دوران ropeway سے tourist آس پاس کے خوبصورت views کے نظارے بھی دیکھ سکیں گے elephant caves کو دیکھنے ہر سال لگ بھگ 7 لاکh tourist آتے ہیں ropeway بن جانے کے بعد tourist کی سنکھیا میں اضافہ ہونے کی سمبھاونا ہے بتا دیں کہ ropeway بن جانے کے بعد اس سے سرانہ 378 کرو روپے کے کمائی ہوگی elephant island world heritage site ہونے کی وجہ سے ropeway کا project شروع ہونے سے پہلے archaeological survey of india سے approval لینا آوشک ہے approval ملتے ہی بھارت کے سب سے لمبے ropeway کا construction شروع ہو جائے گا نمبر 6 نیو زواری بریج نورتھ گوہ اور ساؤتھ گوہ کو جوڑنے والا یہ بریج زواری ندی کے اوپر بن رہا ہے بریج کے construction کا کام کندریہ منتری نتین گڑکری کی موجودگی میں 2016 میں شروع ہوا تھا اس بریج کے تیار ہو جانے کے بعد نورتھ گوہ اور ساؤتھ گوہ کے بیچ کی دوری 40 کلومیٹر کم ہو جائے گی بریج کے لمبائی 1225 میٹر اور approach road کو ملا کر project کے کل لمبائی 47 کلومیٹر ہے اس کا بجٹ 2700 کروڑ روپے ہے نیو زواری بریج کو cable stay بریج کے طور پر بنایا جائے گا بریج کے بیچ میں دونوں طرف 110 میٹر اونچے ٹار بنایا جائیں گے ایک ٹار کے اوپر viewing gallery اور دوسرے ٹاور کے اوپر art gallery یا museum بنایا جائے گا اور ان ٹاورز کے اوپر جانے کے لیے lift install کیا جائے گا نورتھ اور ساؤتھ گوہ کو جوڑنے کے ساتھ اور تیسرے سٹیج کا کام 2022 میں پورا ہوگا نمبر 7 Krishna Lila Theme Park دوستو جلد ہی دکھائی دے گا شد بھارتیہ وچار پر بنا ہوا شرک کرشن سے پربھاویت Krishna Lila Theme Park اس کون کمپنی اس Theme Park کا نرمان کروا رہی ہے اور اسے بینگلور کے ویکونٹ ہل پر کنکپورا روڈ کے پیس بنایا جا رہا ہے اس بھو بیو پارک کو اس طرح بنایا جا رہا ہے تاکہ جب لوگ یہاں گھومنے آئیں تو انہیں دھار میں گیان بھی پرابت ہو یہ پورا پارک شری کرشن کے جیون پر آدھاری تھے اور 700 کروڑ روپے میں بننے والا یہ پارک 28 اکڑ میں فیلہ ہوا ہے پارک کے گراؤنڈ لیول پر شری پوری جگرنات مندر اور شری رادہ کرشن مندر ہے مندر کے علاوہ یہاں کلاس روم آڈیو ویڈیو ہال ویادک لائبری سٹاف رو مدیادی ہیں ان سب کے ساتھی پارک میں شری کرشن سے جڑی ہوئی ڈھیر ساری چیزیں بھی دکھائی گئی ہیں جو لوگوں کو شری کرشن کے جیون اور سناتن سنسکرتی کے مہان اتحاس کو درچائے گی اس پارک سے نئے جنرےشن کو بھی نئے طریقے سے دھرم کے بارے میں سیکھنے کو ملے گا ٹریڈیشنل مندر ڈیزائن اور موڈن آرکیٹیکٹ کو ملا کر بنایا گیا یہ پارک بہت ہی آکرشک ہے بتا دیں کہ کرشن لیلا تھیم پارک بھارت کا پہلا دھرمک پارک ہے نمبر ایٹ نیو پمبن بریج نیو پمبن بریج ریلوے کے مکھی پروجیکٹس میں سے ایک ہے اس پروجیکٹ کو تمیلاڈو کے رامنط پورمزلے میں شروع کیا گیا ہے اس پروجیکٹ کے تہت رامنط پورمزلے کے مندپم شہر اور رامنط پورمزلے کے پمبن آئیلینڈ تک ایک ریلوے بریج پنایا جا رہا ہے اس بریج کے بننے کے بعد دھرمک ستھل رامنط پورمزلے کے سفر شرط دھالووں کے لیے کافی آسان ہو جائے گا پمبن آئیلینڈ تک بریج کی لمبائی 2.8 5 کلومیٹر ہوگی اس بریج کے خاص بات یہ ہے کہ یہ انڈیا کا پہلا ورٹیکل لفٹ ریلوے بریج ہے روپ میں سیٹ ہو جائے گا بریج کے لیفٹ ہونے کے لیے اس میں سینسر لگایا جائے گا جس سے کس شہ پانے پر بریج آٹوماتکلی اوپر اٹھ جائے پمبن آئیلینڈ کا کنسٹرکشن آج رومیمبر 2019 کو شروع ہو چکا ہے اور اگلے چار سال میں یہ بریج کمپلیٹ ہو جائے گا بریج کو بنانے کا ٹوٹل بجٹ 200 کروڑ روپے ہے ڈیولپمنٹ کا کام بریج کے کمپلیٹ ہو جانے کے بعد 1964 کے بعد اس روٹ پر پہلی بار ریل سے واشروع ہوگی پرانی ریلوے بریج 1964 میں آیا سائیکلون میں برباد ہو گیا تھا نمبر نائن منیپور ریلوے بریج منیپور کی راجدھانی ایمفال کو ریلوے لائن کے دوارہ دیش کے باقے حصہ سے جوڑنے کے لیے 111 کلومیٹر لمبے جیریبام ٹوپل ایمفال ریلوے لائن پر کام چل رہا ہے اب کو جان کر حرانی ہوگی کہ 111 کلومیٹر لمبے اس ریلوے لائن میں 184 بریج اور 47 سورنگ ہے 47 سورنگوں میں سے سب سے لمبے سورنگ کی لمبائی 10.28 کلومیٹر ہے 148 ریلوے بریج میں سے مین بریج کی لمبائی 555 میٹر ہے اس بریج کا بجٹ 280 کروڑ روپے ہے یہ بریج انڈیا کا سب سے اونچا ریلوے پیر بریج ہے اسے منیپور کے تیمین گلونگ زلے میں اجائی نادی کے اوپر بنایا گیا ہے بریج کی زمین سے اجائی 100 سے 141 میٹر تک ہے بریج کے کنسٹرکشن کا کام already شروع ہے اور 2022 تک کنسٹرکشن کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا کنسٹرکشن کا کام نورث ہیسٹ فرنٹیر ریلوے کے انڈر میں چل رہا ہے 10. چننی بینگلور انڈسٹریل کلومیٹر تک 3 شہر چننی بینگلور اور چتر درگا سے ہوتے ہوئے چننی اور انڈور پورٹس تک جائے گی کرشن پتنم انڈسٹریل نوڈ آندھر پردیش پون نیری انڈسٹریل نوڈ تمیل نادو اور تومہ کرو انڈسٹریل نوڈ کرناٹ کا اس ایک کوریڈور سے جڑیں گے کش کرو آپ کو شاپنگ کرنے کے فری پیسے دے رہے ابھی ڈسکرپشن کی پہلی لنک سے کش کرو پر اپنا اکاؤنٹ بناو اور کم سے کم ایک ٹرانز کر کے تو دیکھو ہر ریچ آج پہ پچاس روپے بچا سکتے ہو ہماری لنک سے سائن اپ کرنے پر پر ضرور بتائیں دوستو آج کے اپیسوڈ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو فرنڈ اس ویڈیو میں کچھ میگا پرجیکٹ کے حوالے سے یہ ویڈیو تھی اور انڈیا کچھ میگا پرجیکٹ بجک وقت شروع کرنے جا رہا ہے تو اس سے انڈیا کی اکانومی کو کافی فیدہ ہوگا اور مقامل لوگوں کو کافی جابز ملیں گی کچھ انڈسٹری کا روز گر سے چلے گا اور یہ انڈیا کی جو معیشت ہے اور اس کے لئے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور فیوچر میں یہ پرجیکٹ انڈیا کے لئے کافی معامن ثابت ہوں گے تو فرینز اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل گوھر بروز ریاکشن کے کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑ رہیں ہم فیوچر میں اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کے لئے کو پروائیٹ کرتے رہیں گے تو آج ہم نے ٹوپ اپکمیگ میکا پرجیکٹ دیکھ اس کی ہم نے 3D اینیمیشن کہہ لیں یا کوئی اس کا میپ دیکھا اور یہ بھی کچھ پرجیکٹ جو کیک آف ہو گئے کچھ بھی لانچ ہونے ہیں اس میں بڑے بڑے پرجیکٹ بھی بڑے اور ان کی فیزیبیلٹی بھی چک کرنی ہوتی ہے کہ یہ فائدہ دیں گے یا نہیں کیونکہ یہ 3D میپ سے انہیں پہ چلتا گئے ان کی فیزیبیلٹی اور باقی صاحب کچھ بھی دیکھنا پڑتا ہے اور یہ کافی اچھے پرجیکٹ بھی ہو سکتے انڈیا کے لئے ہم کرتے ہیں یا انڈیا کو فائدہ دیں گے اس اگر آپ کو آج کی پسند آئی ہے تو فوراں سے ہمارے چینل کو سبسکر کر دیں کیونکہ ہم آپ کے مزے مزے کے ریکشن ویڈیوز ڈیلی پروائیڈ کرتے رہیں گے کرتے